آپ نے فرمایا کہ گوتم بودھ بھی غالباً نبی تھے پاکستان سکردی میں گوتم بودھ کا مجسمہ موجود ہے سوال یہ ہے کہ گوتم بودھ پر تھوڑی سی روشنی ڈالے گوتم بودھ بھی ایک بذہب کے بانی ہے جس کو بودھ مت کہا جاتا ہے ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ریاست بہار جو ہے صوبہ بہار جو اب ریاست بہار کہلاتا ہے وہاں پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک بادشاہ کے بیٹے تھے شہدادے تھے اور یہ کہ لیکن یہ کہ خاص عمر میں تیس برس کی عمر تھی تو ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے پہلے معلوم کرنا چاہیے حقیقت کیا ہے یہ کائنات کیا ہے پھر انہوں نے بڑی تفسیائیں کی اور بہت رشیوں منیوں عالموں کے پاس گئے اور اس کے بعد انہیں کیا ملا یہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن دمان یہ ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچے انہوں نے حقیقت کے بعد پہنچائی لیکن لیکن لوگوں نے انہیں کو معبود بنا ریا ان کے مجسم میں تراش لیے تو اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت مسیح کی بھی موجود ہے کہ ان کے بھی مجسمیں موجود ہیں ان کی تصویریں ہیں اور وہ بھی آپ کو جو ہے مل جاتی ہیں ان کے چرچس کے اندر تو حضرت مسیح تو ان باتوں کے لیے نہیں تھے انہوں نے تو کچھ اور تعلیم دی تھی تو اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ حضرت گوتم اگر وہ اللہ کے نبی تھے اگر کہیں گے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے تو ان کی تعلیم تو توحید کی ہوگی اس میں کوئی چیز شرکی شامل ہوئی نہیں سکتی لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں ایک چیزیں شامل کر دی ہوگی واللہ عالم یہ جان لیجئے کہ سوائے ان کے جن کا نام صراحتاً قرآن میں مذکور ہے ہم کسی کو بھی تعین کے ساتھ یقین کے ساتھ تیقن کے ساتھ نبی نہیں کہہ سکتے ہیں گمان ہو سکتا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٌ کوئی ایسی باعبادی نہیں ہے جس میں کوئی درانے والا نہ آیا ہو وَلَكُلِّ قَوْمٍ حَارٍ ہر قوم میں ہم نے ایک حادی بھیجا وَلَكُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا تو ہوں گے یقیناً اور رسول یقیناً ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ فلان شخص رسول تھا یا دبی تھا اللہ ان کے دن کا ذکر قرآن میں ہے